اسلام علیکم دوستو سٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید پاکستان کے دو سپوتوں باکسر آمیر خان اور جنرل ریٹائر راہیل شریف نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے آمیر خان اور جنرل راہیل شریف کو ہم نے کئی جگہوں پر ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا ان دونوں کی تازہ ترین تصویر میں یہ دونوں ایک باکسنگ رنگ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں دوستو ان دونوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں تھا بلکہ مقابلہ پاکستانی نزاد برطانوی باکسر آمیر خان کا تھا اور جنرل راہیل شریف انہیں سپورٹ کرنے رنگ کے باہر موجود تھے باکسر آمیر خان کے اس میچ کی تمام تفصیلات جاننے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور آل نوٹفیکیشنز کو بھی آن کر دیں پاکستانی نزاد برطانوی باکسر آمیر خان نے سعودی عرب میں بھی فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے پہلی بار سپر باکسنگ لیگ کے بڑے مقابلے میں آسٹریلوی باکسر بلی ڈرب کو ناک آؤٹ کر دیا ہے باکسر آمیر خان کا سعودی عرب میں یہ پہلا مقابلہ تھا اس کے علاوہ سپر باکسنگ لیگ میں بھی وہ پہلی مرتبہ رنگ میں اترے تھے پاکستانی نزاد برطانوی باکسر آمیر خان کے پے در پے مکوں کا نشانہ اس بار آسٹریلوی باکسر بلی ڈرب بنے جدہ کے کنگ عبدالعزیز ٹیڈیم میں ہونے والے اس مقابلے میں آمیر خان نے اپنا لوہا منوا لیا آمیر خان میچ کے پہلے راؤنڈ سے ہی اپنے حریف پر حاوی رہے آمیر خان اور بلی ڈرب کا یہ مقابلہ کل بارہ راؤنڈز پر مشتمل تھا لیکن آمیر خان نے چوتھے راؤنڈ میں ہی آسٹریلوی باکسر بلی ڈرب کو ناک آؤٹ کر ڈالا کنگ عبدالعزیز ٹیڈیم میں اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی آمیر خان کی جیت پر سٹیڈیم پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گھونج اٹھا اس کے علاوہ کئی لوگوں نے قومی پرچم کو بھی لہر آیا آمیر خان اپنی جیت پر بے انتہا خوش تو تھے مگر انہوں نے بھارتی باکسر ویرت گوویت سے مقابلہ نہ ہونے پر افسوس کا اظہار بھی کیا یہاں اب دوستوں کو یہ بتاتا چلو کہ سکیجل کے مطابق آمیر خان کا یہ مقابلہ بھارتی باکسر ویرت گوویت سے ہونا تھا مگر کار حادثے میں زکمی ہونے کے بعد ویرت گوویت اس مقابلے سے دسپردار ہو گئے اب ویرت گوویت کے دسپردار ہونے کے بعد بلی ڈب کو آمیر خان سے مقابلہ کرنا پڑا جس میں انہیں ناک کاؤٹ پنچ کے ذریعے شکست ہوئی اسلامی عسکری اتحاد کے سربراہ جنرل ریٹائیڈ راہیل شریف خصوصی طور پر اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے اس کے علاوہ وفاقی وزیر فواد چودری بھی اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں موجود تھے سعودی حکومت کے بھی کئی بڑے اور اہم نام اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے جدہ کے کنگ عبدالعزیز سٹیڈیم میں موجود تھے جیسے ہی میچ قتم ہوا اور عامر خان کو فتح نصیب ہوئی تو راہیل شریف رنگ کے اندر داخل ہوئے انہوں نے عامر خان کو گلے لگایا اور خوب مبارک بات بھی دی جنرل راہیل شریف اور باکسر عامر خان کی دوستی کافی پرانی ہے اس دوستی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عامر خان نے ہر پلیٹ فارم پر یہ ہی کہا ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں فائٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے باکسر عامر خان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں فائٹ لڑ کر مجھے اچھا لگا عامر خان نے یہ بھی کہا کہ یہاں آ کر بے حد خوشی ہوئی سٹیڈیم میں موجود شائقین جو انہیں اور پاکستان کو سپورٹ کرنے آئے تھے ان کا انہوں نے بے انتہا شکریہ دا کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ دوبارہ جدہ ضرور آئیں گے اس کے علاوہ عامر خان نے سٹیڈیم میں موجود دیگر شائقین کو تھینکیو جدہ کہہ کر ان کا شکریہ دا کیا اللہ تعالیٰ پاکستان اور باکسر عامر خان کو اس طرح کی کئی دیگر کامیابیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں اس ویڈیو کو لائک اور اپنے وٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ